بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیواریں اٹھا رہے تھے بیٹا پتھر پکڑا رہا تھا اور باپ یہ دیوار تعمیر کر رہا تھا تو دوران تعمیر خان خدا حضرت ابراہیم کے دعا کے لئے ہاتھ اٹھے اور آپ کے فرزند جناب اسماعیل بھی شریک ہوئے اس دعا کو قرآن ملید نے بیان کیا جو باپ اور بیٹے نے مل کر بارگاہ اہدیت میں پیش کی ارز کیا ربنا اے ہمارے رب وابعس تو پھیج البتہ یہ بھیجنا بے عصد کا مجازی مانا ہے میں نے اسی مقام پر بے عصد کا مفہوم مفردات راغب میں جو امام راغب اس فانی نے بیان کیا چونکہ ارز کر کے جار چونکہوں اس لئے گزر رہا ہوں ربنا وابعس فیہم رسولا پروردگار ان میں ایک رسول کو مبعوظ فرما جو کیا کرے پہلا کام پہلا وظیفہ جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے وَيُزَكِّهِمْ اور اسماعیل کی دعا کو مستجاب فرمایا اور جس رسول کیلئے دعا کی گئی تھی انہیں صفات کا حامل رسول بھیجا اور پھر اس دعا کا جواب قرآن میں ذکر فرمایا لیکن تھوڑا سا فرق ہے اور بہت باریک فرق ہے اسے بھی میں اشارہ کروں گا سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا جس نے امیجین میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کے ناپاک نفوس کا تذکیہ کرتا ہے پاک کرتا ہے جو صاحبان دقت فرما رہے ہیں ان کے لئے فرق روشن ہونا شروع ہو گیا دعا میں اور جواب دعا میں لفظ وہی ہیں پروردگار نے ترتیب بدل دی اور اسی ترتیب کو بیان کرنے کے لئے میں بارگاہ ابو طالب عمران میں بڑھوں گا لیکن رکھ کر جواب دعا مکمل ہو جائے وَيُزَكِّهِمْ ان کا تذکیہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وہ دعا یہ جواب دعا اور دونوں باتوں کو ذکر کرنے کے بعد دعا کو ذکر کرنے کے بعد قرآن میں اس دعا کے جواب کو ذکر کرنے کے بعد پروردگار نے پھر تیسرے مقام پر اسی حقیقت کو بیان کیا لیکن کس لفظ کے ساتھ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے مؤمنوں پر یہ احسان فرمایا کیا احسان فرمایا اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ کہ ان کی درمیان ان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا يَتْلُوْرَلَيْهِمْ آیَاتِهِ دیکھئے تیسری آیت ہے ان دو آیتوں کے بعد جو ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے وَيُسَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اس سے پہلے کہ اس ترتیب کے فرق کو بیان کروں اور آگے بڑھوں ایک جملہ اس مرحلے میں عرض کروں گا پروردگار دعا اور جواب دعا کو ذکر کرنے کے بعد ان لفظوں کے ساتھ ختمی مرتبت کی بیست کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے مؤمنوں پر احسان فرمایا یعنی وجود مبارک کی ختمی مرتبت کا مبعوس ہو کر نبی بن کر امت کے درمیان آنا یہ نعمتِ عظمِ پروردگار ہے یہ احسانِ خداوندی ہے یہ منِ پروردگار ہے کیوں احسان ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلی وجہ کہ یہ انسان کبھی بھی عدم سے وجود میں نہ آسکتا کبھی بھی نہیں سے ہے نہ بن سکتا اگر آقا ختمی مرتبت کا وجود نہ ہوتا لولاک لما خلقت الافلاق کہ اگر آبنا ہوتے تو پروردگار افلاق کو خلق نہ فرماتا افلاق سے مراد صرف انسان نہیں ہے ما سواللہ ہر موجود افلاق کا مصداق ہے زمین، آسمان، ملک، فرشتے جتنی بھی نعمتیں ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا یہ سب کے سب افلاق کا مصداق ہیں اور ان سب کو وجود ملا ختمی مرتبت کے وجود کے تصدق میں یہ احسان کا پہلا رکنے اور احسان کا دوسرا رکنے یہ جو افلاق میں موجود حقیقتیں ہیں ان میں سے حق تعالیٰ نے انسان کو باقی تمام موجودات پر مقدم کیا اور فرمایا اے انسان یہ خدا نے فرمایا خلقتو کل شیئن لکم میں نے کائنات کی ہر شیئے کو تیرے لیے بنایا وَخَلَقْتُكَ لِنَفْسِي اور تجھے اپنے لیے بنایا تاکہ تُو میری بندگی کرے میری عبادت کرے اور بندگی اور عبادت حق معرفت حق کے بغیر ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ انسان خدا کی معرفت حاصل کیے بغیر اس کی بندگی کر سکے عبادت کر سکے اس لیے قرطبی صاحبِ در المنصور صاحبِ تفسیر المیزان صاحبِ تفسیرِ کبیر جتنی بھی بڑی بڑی تفاثیر ہیں امام غزالی مہیدین ابن عربی مرہوم ملہ صدرہ بڑی بڑی شخصیتوں نے اس آیت کے معنی میں یہ لفظ استعمال کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سب نے لکھا اَيْ لِيَعْرِفُونَ یعنی میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی معرفت کے لیے خلق کیا تو فلسفہِ تخلیقِ بشر معرفتِ پروردگار اور معرفت کے لیے رابطہ شرط ہے ممکن نہیں ہے کہ بغیر رابطے کے بس خلاصہ کر کے آگے بڑھو ممکن نہیں کہ بغیر تعلق کے بغیر ارتباط کے بغیر رابطے کے معرفت حاصل ہو سکے اگر ایک انسان دوسرے انسان کی معرفت حاصل کرنا چاہتے تب بھی رابطہ شرط ہے اور اگر انسان خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے تب بھی رابطہ شرط ہے بغیر رابطے کے معرفت ممکن نہیں ہے تو سؤال جس خدا کی معرفت مطلوب ہے وہ خدا زمان اور مکان کے حسان سے معبرائے